نو یقیناً اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں انتہائی شدت کے ساتھ یہ تاقید ہے اور یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں بہت سارے لوگ جن کو یعنی علماء بھی کہا جاتا ہے وہ بعض وجوہات کی وجہ سے تحریف قرآن کی انہوں نے بات کی تحریف قرآن ہو جانا اللہ تعالیٰ کے لطف کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ انسانوں پر لطف کرتا ہے تب ہی تو انبیاء بھیجیں تب ہی تو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے والی کتابیں اگر تحریف ہو جائیں اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ پھر نبی نے آنا ہے ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی اگلا نبی آئے گا اپنے ساتھ اللہ کا کلام لائے گا یا اس پر کتاب نازل ہوگی یا وہ نبی جو پچھلی کتاب تھی اس میں تحریف کر دی گئی تھی اس تحریف کو صحیح کر کے لوگوں کو بتائے گا اللہ کا نبی ہوگی اسلاح کی گنجائش ہے لیکن لیکن اگر قرآن مجید میں تحریف اللہ ہونے دے تو پھر اللہ تعالی نے گویا کہ باب ہدایت بند کر دیا چونکہ جس میں تحریف ہوگئی پھر آپ جہاں بھی عملی رکھو آپ کو گئے ہو سکتا ہے یہی تحریف ہوئی ہو اگر کوئی چیز اضافہ ہو آپ کہیں جس پہ ہاتھ رکھو گے آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہی اضافہ ہوئی ہو کسی اور نے ڈالی ہو اور آپ کو اپنے مطلب کی بات نہیں مل رہی آپ کہیں کم کر دیا گیا قرآن آپ کو اپنے فرقے اپنے مسلک کے مطلب کی بات نہیں ملتی آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہو کہ قرآن میں جو ہے تحریف ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک یہ بات ہوگی اگر قرآن مجید میں تحریف ہو تو وہ سارے فرامین باطل قرار پائیں گے جس میں آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہماری روایات کو قرآن کے سامنے پیش کیے بغیر قبول مت کرنا ہماری روایات یعنی جو ہم سے منصوب ہو چاہے کتابوں میں لکھی ہیں چاہے بتانے والے تمہیں بتاتے ہیں خبردار کہ ان کو قبول مت کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ قرآن کی مخالف تو نہیں اگر قرآن کی مخالف ہوں تو قبول نہ کرنا اب اگر ہم کہیں قرآن میں تحریف ہو گئی ہے تو یہ بھی ختم کیا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو تحریف ہونے دیا یہ دروازہ بند اور اہمہ نے کہا تھا کہ جو میار بتایا تھا اس پر پرک لینا وہ بھی ختم اور حضرت ابلیس اب کھل کے کھیل جو دل نہ تیرا گھڑ کے بول اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا حق اور باطل کو الگ کرنے لہٰذا تحریف قرآن کا نظریہ ایک بدترین خطہ ہے جس کے باز بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے چونکہ اس کے بارے میں حدیثیں بہت زیادہ آگئی تھیں خوب ابلیس نے کام کرنا تھا آئمہ کے نام پہ گھڑ کے حدیثیں جو تحریف قرآن کے بارے میں ہو آپ خود کریں وہی امام فرما رہے ہیں وہی امام فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو پڑو اس قرآن پر تدبر کرو اتنی زیادہ حدیث ہیں قرآن کے بارے میں تعقید ٹھیک ہے اور وہی امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے فرامین ہم سے منصوب فرامین بھی اس قرآن اس پر پرکھنا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ قرآن تمہارے پاس صحیح موجود ہی نہیں یہ تحریف ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَيْرَاجِهُونَ اقلی طور پر کمزور لوگ تھے نافہم لوگ تھے جو تحریف قرآن کے قائل ہوئے ہیں بہت بدترین تشویش کا شکار کی ہے امت کو ایسے لوگوں نے چاہے اپنے آپ کو عالم کہتے ہو اور چاہے لوگ بھی انہیں عالم سمجھتے ہو ان کی ہر چیز پہ شک کرنا چاہیے جن کو اتنا خیال نہیں آیا کہ قرآن کی تحریف کا مطلب کیا ہے قرآن کی تحریف کا مطلب ہے کہ اللہ کا لطف ناکسہ بندوں پر کچھ نہیں چھوڑا اس نے اگر کوئی حق تلاش کرنے کے لیے آئے تو کیونکہ عادیث میں بھی صحیح غلط موجود ہے کوئی جگہ تو جس پر پرکھا جا سکے اللہ نے شدید اس آیت کے اندر تاقیدیں ہی تاقیدیں کہ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور بے شک بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پھر آپ کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہوگی اور پھر آپ کہتے ہیں ہم عالم ہیں سمجھو فرما رہے ہیں اس لیے کیونکہ بڑی زیادہ حدیثیں آئی ہیں سبحان اللہ ایک لاکھ حدیث بھی آئے قرآن سے ٹکراتی اور باطل ہو جائے گی آئمہ نے سکھایا یہ آپ آئمہ کے فرمان کے بھی خلاف چلتے وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں قرآن کا مطن مبہم ہے قرآن کا مطن مبہم ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں احمق احمق کو تم جو کہتے ہو کہ قرآن سمجھ نہیں آتا اگر قرآن سمجھ نہ ہوتا ہوتا تو آئمہ کیوں کہتے لوگوں سے کہ ہمارے سے منصوب فرامین قرآن پہ پرکھنا جس کتاب کے ایک ایک لفظ کے تیس نیس مانے ہو اور وہ اتنی کنفیوز کنفیوزن کرنے والی کتاب ہو انسان کی فکر کو منتشر کر دینے والی کتاب ہو اس کے بارے میں احمق فرمائیں گے کہ اس کتاب پر پرکھنا فرامین کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کتنے بڑے احمق ہو تم کہ تم یہ بات کرتے ہو اور تم راستہ کھولتے ہو کہ ہر قسم کی خورافات معاشرے میں عام کر دی جائیں کسی قسم کی بہودہ باتیں سبب ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں پوری امت کو آپ لے لیں لیکن ہم اپنی بات کریں سب نے قرآن کو چھوڑا ہوئے عوام قرآن پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے اس قسم کے احمق لوگوں کی باتوں کی وجہ سے حالانکہ بالکل واضح اور شفاف ہے اگر آئمہ نے فرمایا اس پہ پرکھو اس کا مطلب ہے یہ بڑی معتبر اور بڑی سمجھ میں آنے والی کتاب اور آپ توجہ کریں اللہ تعالیٰ منافقوں کو کفار کو کہتا ہے اس میں غور کرو تو کیا مطلب ہے اللہ کو نہیں پتا کہ اس کو سمجھ آنا یا نہیں سمجھ آنا اور جب آپ تصور کریں اگر ایک ایک لفظ کے تیس تیس معنی ہو اور یہ مراد جو لی جاتی ہے کہ بس ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ان اکل کے اندھوں سے کو یہ پوچھے کہ جب رسول پاک عربوں کے سامنے جو مخالف ہے جو عرب مخالف ہے کافر ہے کفر کی سیائی شرک سے سیائی شرک کی سیائی سے جن کے دل کالے ان کے سامنے جب رسول اللہ یہ آیات تلاوت کرتے تھے تو وہ آگے سے رسول پاک کو کہتے تھے اس کے تو تیس مطلب نکلتے ہیں اس کے تو سو مطلب نکلتے ہیں تمہاری کون سی مراد اور پھر رسول اللہ کہے میری یہ مراد ہے وہ کہے اس کے بھی تیس مطلب نکلتے اکل ہے تمہارے اندر یعنی اس کا مطلب ہے عربی زبان اور قرآن کی زبان ایسی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آسکتا جب کہ برعکس پتھر جیسے دلوں پر قرآن مجید اثر کرتا تھا جب قرآن کی آیات وہ سنتے تھے اس کے حقائق ان کو ہلا کے رکھ دیتے آج تم لوگ وہ کام کر رہے ہو کہ جو شیطان چاہتا تم حدیث سکلین کے خلاف منکر ہو تم عملی طور پر اگرچہ ممبروں پہ پڑھ کے نعرے مارو منکر حدیث سکلین ہو کیوں واللہ کے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا اگر قرآن مجید بزارت خود الگ سے سمجھ آئی نہ سکتا ہوتا تو کبھی رسول اللہ نہ فرماتے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا رہا چونکہ قرآن تو سمجھ نہیں آسکتا توجہ کیجئے تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آنا کہ بعض لوگوں نے جب ان کی اپنی بعض خواہشات نہیں نکلی قرآن میں سے عرضویں نہیں نکلی انہوں نے قرآن کوئی باطل کر تو وجہ فرمارے لہذا تحریف قرآن کا نظریہ بدترین خنجر ہے کہ جو بعض لوگوں نے دین اسلام کی اور مکتب اہل بیعت کی بالخصوص پشت میں دھوپا ہے تاکہ ہر قسم کے خرافات غلو جو کچھ پھیلانا ہے پھیلا دو کیونکہ قرآن مجید سے تو یہ رجوع کرنی سکتے دروازہ بند کر دیا گیا جہاں سے حصلاح ہونی لہذا ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ احتمام کرے اللہ کی کتاب پڑھنے کا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے کسی کی یہ بہودہ لغویات کی پرواہ نہ کرے اللہ پر اعتماد کرے اللہ کے رسول پر اعتماد کرے جنہوں نے قرآن کی طرف کہ سب کچھ اس پر پر کھا جائے سلوات پڑھئی محمد بے شک اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور اس کے بعد امت پوچھے جی یا اللہ کدھر ہے قرآن وہ قرآن ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو کس کے لئے حفاظت کی ہوئی اگر لوگوں کی ہدایت کے لئے لوگوں کے پاس ہے دس اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں کیونہ یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس ذکر کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم نے اتار ہے ہم محافظ ہیں اور چونکہ اب کوئی نبی بھی نہیں آنا تو قیامت تک یہ ذکر محفوظ ہے اور ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑا اے رسول آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ مجنون ہیں آپ سے پہلے جتنے آئے ہیں سب کا مذاق اڑائے گا سب کو یہ ہٹ دھرم لوگ اور دنیا پرست بدماش سب انبیاء کا مذاق اڑاتے بارہ اسی ذکر کو مجرموں کے دلوں سے گزارتے ہیں یعنی آپ کی زبان سے پھر توجہ کیجئے بڑا واضح ہے جو تھوڑی سی عقل استعمال کرنا جانتے ہیں اللہ تعالی فرمارا رہا ہے اس طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں سے گزارتے ہیں کس لیے تاکہ اطمام حجت ہو جائے اور جس کا سمجھ ہی نہیں آنا اس کا اطمام حجت کیا ہو نا عقل کہا گاز چرنے چلی گئے لوگوں اللہ تعالی فرمارا ہم اسے مجرموں کے قلوب سے یعنی ان کی عقلوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ کس لیے تاکہ اطمام حجت ہو جائے تم پر پیغام پہنچ گیا تھا جس نے سمجھ نہیں آنا اس پر پیغام کیا پہنچ کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے بے شک پہلوں کی رمش میں یہ ہی رہی ہے گزارتے ہیں جو مجرم اپنے جرائم پیشہ ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کریں گے لیکن بات ان تک پہنچ جائے گی اطمام حجت ہو جائے گا اس قرآن کے ذریعے سے اور یہ سب کچھ تب ہے جب سمجھ میں آتا ہو اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو سب کچھ ختم ہو گیا چودہ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن اس پر چڑھتے چلے جائیں پندرہ تو یقینا یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو تو یقینا مدہوش کر دیا گیا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا اتفاق سے جو پہلا انسان خلا میں گیا تھا اس کے جو تاثرات تھے وہ یہی الفاظ تھے کہ ایسا مجھے لگ رہے جیسے آنکھوں پر جادو ہو گیا ایسا منظر اتفاق ایسا سولہ اور یقینا ہم نے آسمانوں میں یعنی جو بھی مشاہدہ کرے گا اس کو بہت